مجھے جو فلیکس بیجا گیا تھا اس پہ پہلا جملہ تھا جشنِ مولودِ کعبہ اور اس کے بعد عرصِ مبارک اور اپنے اپنے زوک کی بات ہوتی ہے اپنے اپنے شوک کی بات ہوتی ہے حال نبی اولاد علی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ مولہِ کائنات کی آمن کا جشن بھی اور ساتھ عرص مبارک بھی ہوگا اور اسی زمر میں یہ رجب شریف چل رہا ہے مناسبت بھی ہے مراج شریف کا مہینہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی تفیق عطا فرمائے بعض روایات ایسی ہیں کہ ان کے آخر میں لکھا ہوتا ہے یہ موضوع ہے موضوع کو علماء اکرام محدثین اکرام نے اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے من گڑت ہے اور اس کو سرکار کے بارے میں منصوب کر کے پڑھنا محدثین اکرام نے حرام قرار دیا ہے سارے بولو استغفراللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا قرآن کے مطابق سرکار کے صحیح فرمان کے مطابق ہے ہم سرکار کی ہر نسبت کا حیاء کرنے والے ہیں عدب کرنے والے ہیں اور آج ایسے بعد ناسبی اور خارجی آل سنت میں گھس آئے ہیں کہ کہتے ہیں صحابہ تو خطا پر نہیں نعوذ باللہ نبی کی بیٹی خطا پر ہے آج اگر کسی گاؤں کے کمی کی بیٹی کو بھی کہا جائے نا کہ وہ خطا پر ہے تو برداشت کرے گا اور اگر کوئی نبی کی بیٹی کو کہے تو غیرت من امتی برداشت کر سکتا ہے اگر کسی کی ماں کے بارے میں کوئی جملہ کہے کہ وہ خطا پر ہے بندہ چاہے غریب ہو مسکین ہو برداشت کرتا ہے تو جو سارے ہم سید ہیں حسن و حسین کی ماں کو کہے نعوذ باللہ یہ جملہ تو غیرت من امتی برداشت کر سکتا ہے آؤ ایک اہد کریں عزت زلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے ہم وہ سننی نہیں جو خون پاک کی توہین کریں نبی کی بیٹی کے بارے میں جملے کسیں اسخواب رسول کو بھی جو ملا ہے اسی در سے ملا ہے اگر اسخواب رسول کو عظمت ملی ہے تو اسی در سے ملی ہے اگر وہ آلہ مقام پہ فائز ہوئے ہیں تو جس در سے ملا ہے وہ در کا بھی تو کوئی مقام ہوگا نا ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم سرکار اور سرکار کی اولاد کی عزت پر اپنا تانماندان قربان کریں گے سارے نہیں بولے ذرا آتھ اٹھا کے بولو ہاں مر جانا ہے دو چار مردود مر کے مرو نبی دیکھیں یہ آرہا ہے کسی یزیدی کو مار کے آرہا ہے اور ویسے لڑتا ہم ایسے ہر کوئی پاکستانی ہے بچے بھی لڑتے ہیں بڑے بھی لڑتے ہیں نبی کی عزت کیلئے لڑنا سیکھو غیرت کو جگاؤ یہ تمہارے نعرے لگانے کا خالی وقت نہیں نبی کے نام پہ کھانے والو اب ٹکڑے علال کرنے کا وقت آ گیا ہے اور علال کیسے ہوں گے کہ جو زبانیں چلا رہے ہیں ان کی زبانیں کھینچو یہ جو پنجہ ہے نا پنج تنپاک کے سجھ کے اسی کو بناو مکہ اور اس کو ایک ایسے کھینچ کے دو پتا چلے کہ نبی کے نوکر سوئے نہیں جاگ رہے ہیں میں نے یہ نعرہ لگانا ہے یزیدیت بگائیں گے آپ نے کہنا ہے خسینیت لائیں گے یزیدیت بگائیں گے یزیدیت بگائیں گے یزیدیت بگائیں گے ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ رشاد فرمایا کہ گدے کا قرآن نے بھی کچھ لوگوں کو گدہ قرار دیا ہے انسانوں کو گدہ قرار دیا ہے جن کے پاس علم ہونے کے باوجود عمل نہ کریں قرآن نے انہیں کیا قرار دیا ہے کیا پڑے لکھے گدے حافظ ظالم مفتی شیخ العدیس شیخ القرآن لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدے پر کتابیں لاد دی جائیں تو ہم سب مل کر اپنے مالک کی بارگاہ میں گدا کرتے ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ مرالہ گجرہ کے گیور سنی حسینی جتنے بھی ہیں وہ اس مشن کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار کی عزت و نموز پہ کٹ مرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ ارادہ انشاءاللہ عزیز ہم نے تو کیا بھی ہوا ہے آگے بھی کیا ہے اور آگے بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم صرف کھا کے ہم نے ضائع نہیں کرنے حلال کرنے انشاءاللہ